موسیقی تو یہ اپنی کمینٹی کے لیے کس کے لیے کیا کہ میں پوچھتا جاتا ہوں دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں تلنگانہ راستہ سمتی کا یعنی کہ اتدائی یعنی کہ میں فانڈر میمبر ہوں اور آپ جو بھی سوالات میرے سے کرتے ہیں بھائی آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے اور بھی تیارس کے بہت سارے لوگ ہیں جسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر تیارس تلنگانہ راستہ سمتی اتنی پرانی جماعت ہے جس میں مسلمان بیس سال سے محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کا کیا مخوف ہے آپ یہ بات تو پارٹی کے دوسرے اور لیڈروں سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن آپ پوچھے پوچھ رہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ سب سے اہم چیز تری فورت پرسنٹ اپ دا مسلمان مائنریٹیز کے جو ہیں وہ تلنگانہ راستہ سمتی کو اوٹ دیئے جس کی بدولت آج تلنگانہ راستہ سمتی اختیار پر ہے اور مسلمانوں کے بغیر اٹھ کے تلنگانہ رہیانے کے گورنمنٹ نہیں فام ہوئی مسلمانوں کی بہت زیادہ اس کے ساتھ کیا مدصف وابستگی رہی جس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے طرف سے آج تلنگانہ راستہ سمتی برقرار ہے دیکھئے سب سے بڑی چیز پارٹی کے اندر جو بھی لیڈرز ہیں لیڈرز جو ہیں وہ خود اپنے حقوق جو لوگ اپنے حق کے لیے پارٹی میں لڑنے کی صلاحیت میں رکھتے ہیں اور اپنا حق نے منوا سکتے ہیں پارٹی میں تو وہ بھلا کیا دوسروں کا حق کے لیے لڑیں گے ایک بات پوچھتا ہوں جو لوگ اپنے حق کو پارٹی میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے اندر لڑ کے اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے ایسے لوگ بھلا دوسروں کے لیے حق دلانے کی کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ بولئے تو ایسا ہی ہماری لیڈروں کا حال ہے تلکانا راستہ سمیتی میں آج آپ غور کرتے ہوں گے تلکانا راستہ سمیتی میں صرف بٹر پالیشنگ اور جی حضوری میرے وزیر اعلیٰ میرے مہاتمہ میرے گاندی اس طریقے سے خالی چیپ منسٹر کو چاڑایا جاتا ہے لیکن حق کے لیے جو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جس طریقے سے حق کی آواز کو لڑنا چاہیے لڑنے والے مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جوتے کھا رہے ہیں اگر حق کی آواز کے لیے ایک سے دست بھی جمع ہو کے اگر کوئی چیز کو بولے تو آج ہمارے ہی اوٹوں کی بدلت تو آج چیپ منسٹر بنے ہیں آج ہمارے ہی اوٹ اگر نہیں بنیں گے تو انہوں چیپ منسٹر کے برخار رہے تک اگر ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں اور لڑکے اپنے حق کو اپنے کیسی آر سے منوائیں اور منوانے کے لیے گھنڈا گردی کی ضرورت نہیں ہے آپ پیار محبت سے اپنے حق کو منو سکتے ہیں چیپ منسٹر بنگانا سے اور وہ چیپ منسٹر صاحب بھی تو اپنی طرف سے وہ بولتے ہیں کہ جو کبھی بھی ہے ہر معاملے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دیتا ہوں تو ساتھ دی رہے ہیں کیلئے آپ جا کے تو پہلے اپنے اس کی ریبری کرو میری آواز سننے کے ساتھ میری آواز کو بٹھانے والے بھی تو ہمارے منسٹر صاحب جو میرے تعلق سے غیر غلط سمجھا کے اس کو غلط باور کرا کے چیپ منسٹر کو روکا سکتے ہیں وہ بات بھی تو ہے نا یا بھئی جو بھی ایسا 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 بولتے صاحب انہوں ہمارے پارٹی کے خلاف بولتے صاحب انہوں ایسا بولتے صاحب انہوں کے بھائی پائلے سے انہوں صاحب وہ اپنے لیفٹیس ہے کمنسٹر پارٹی کے ذہن کے ہیں انہوں ہماری کان سنتے صاحب انہوں نے ایسا بولتے ذہن خراب کرنے والا بھی تو ہیں نا ہمارے پاس لوگ دیکھیں بھئی ایک تو سب سے بڑی چیز میں یہ بات کہ میں اس کا آپ کو ساتھ تردید بیان دوں گا کیونکہ سب سے پہلی چیز میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ محمد علی صاحب سے پہلے سے میں یہ پارٹی میں تھا محمد علی صاحب میرے بعد آئے اور میں پارٹی کا پہلے سب سے پہلے میں سیٹی کا جنرل سیکریٹری رہا جس وقت محمد علی صاحب بعد میں آنے کے بعد ان کو وائس پریسیڈنٹ دیئے اور میں جنرل سیکریٹری تھا وہ میرے تحت کام کرتے تھے ایک زمانے میں لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنی جو بھی یعنی کہ صلاحیتیں تھی جس طریقے سے کیسیہ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے رہنا تھا وہ رہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کیسیہ صاحب کے پاس ان کا مقام ہے اور انہوں کوشش یہ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے فیملی کو جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے کچھ اپلیفٹ کریں لیکن کمیونٹی کے لیے وہ ناکارہ ثابت ہوئے آستہ میرے تجربے کے حساب سے ایک بات ایک بات میں آپ کے سامنے بتا رہا چاہتا ہوں ہر ایک کمیونٹی کا ایک گورنمنٹ جو فام ہوتی ہے تو ہر ایک کمیونٹی کے طرف سے ایک ایک کمیونٹی کا ایک ایک منسٹر دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کے مثال کے طرف پر ایک گورنمنٹی ہے گورنمنٹی میں آپ محبنگر کے جیسی نیواز گورن ہے جو آج اسپورٹس منسٹر ہے وہ گورنمنٹی کو دیا گیا ہے اسی طریقے سے یادیوں کمیونٹی ہے جیسا کہ پتالہ سرنیسی کی نسیادوں ہیں اس کو کیا باتشو ایک منسٹر دیا گیا ہے ویسا ہی رڈی کا منسٹر دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے آج ہمارے پاس مینورٹیز کے طرف سے محمود علی صاحب کو ایک منسٹر دیا گیا ہے ہوم منسٹر وہ بھی تو مجھے وہ ہوم منسٹر یاد آ رہی ہے جس وقت ہوم منسٹر ہمارے دیو اندر گورن صاحب تھے جس وقت تلقیو دیشم تھی جس وقت ہماری تیلنگانہ ناستہ سمجھتی وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے واقعیتاً میں یہ بات کو ضروری سمجھتا ہوں یہ بات بولنا کہ اس وقت دیو اندر گورن صاحب کے پاس ایک ہمارے ایک وزیر جنگانہ گورن بل گئے تھے انہیں اتفاق سے ان کا کچھ معاملہ تھا تو انہوں میرے سے میرے کو ساتھ لے کے چل کے ایکسپلین کرنے لے گئے تھے تو میں جب ایکسپلین کرنے جا کے جب وزیر جنگانہ گورن کے طرف سے میں ریپیزن کر کے جب ہمارے دیو اندر گورن کو میں بلا جبکہ وہ وقت کے ہم منسٹر رہے تو انہوں نے جب اپنے وزیر جنگانہ گورن کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گورن کمیونٹی کے طرف سے منسٹری دی گئی ہے اگر میری گورن کمیونٹی کے لیے اگر میں کچھ کام نہیں کر سکتا ہوں تو میری یہ پوچھ کے کیا بیت ہے یہ بولتے ہیں میں انہوں نے بلا کہ آپ کا کام میں کر رہا ہوں اگر کل کے دن اگر بابو بھی کچھ بولتے ہیں تو میں آپ کا کام کر رہا ہوں یہ وعدہ کر کے وہ کام ان کا حل کریں تو مطلب جس طریقے سے ایک کمیونٹی کے طرف سے ایک منسٹر کو دیتے ہیں تو منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنے طرف سے اپنی کمیونٹی کے لوگوں جو پارٹی میں ہیں ان کے لیے نمائندگی کریں اور اس کے لیے کوئی حاصل کریں لیکن اس کے بارکس آج ہمارے پاس ہمارے مائنائٹیز کے جو منسٹر محمود علی صاحب ہیں وہ تو صاحب کھلا بولتے ہیں میں کیا کروں صاحب میں تو کیسیار صاحب کو جا کے جتنا بھی لوگوں کے تعلق سے پوری لیس بولا کئی ہر سال بولتا ہوں ہر پانچ سال کو ہر دن سال کو ہر دو سال کو ہر خود بولتے رہا تھا مگر انہیں نئے سنتے ہیں میں کیا کروں یہ اگر الفاظ رہے تو مسلمانوں کے انسان کے طرف روشن مستقبین ہوگا آپ بھی سوچ کیے میں تو یہ بات بولوں گا کہ آپ کا کام ہے مجھے میں نہیں ملا کوئی بات نہیں مجھے پورسٹ کے لیے میں کوئی لالچی یا بھیکاری نہیں ہوں لیکن جو بھیکاریاں ہیں جو جاتے ہیں کہ ہمارے کوئی پورسٹ چاہیے اس کے لیے آپ کو آگے بڑھ کے کوشش کر رہے گی ان لوگ دلانے کی جو کہ رات دن مسلسل ان کے پیچھے ان کے پیچھے جا کے غیر ضروری کے جو کچھ بھی نہیں کرتے اس کی بھی تحریف کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو غیر ضروری بیجا تحریف کرتے چلے جاتے ہیں ہر ایک کی ارے صاحب آپ آئیسے ہیں آپ آئیسے ہیں پرسو میں ایک دفاق ہوا دیکھنے کا کہ آپ کے یہ جو اپنا راجہ سبا کے جو یمپی ہے اس کے اس ساتھ ہمارے چند پارٹی کے لوگوں کو دیکھا میں نام نہیں بولنا چاہ رہا لیکن وہ وہ لوگ اپنے آپ کو تحریف کرتے وہ اس کی پھول پارنے تھے تو میں یہ بولنا چاہتا خالی تحریف کرنے سے کیا ہوتا آپ کی کمیونٹی کو کیا ہو رہا یہ بات سوچئے آپ کے پاس ایک بات بتا رہا ہوں جبکہ مسلمانوں میں جبکہ سوائے ایک محمود علی صاحب کے اور کون سے لوگ بڑے بڑے پوسٹروں پہ ہے بتائیے اور مسلمان کیوں خاموش ہیں اس لیے کہ آپ آواز نہیں اٹھا دے آپ کی آواز کو آپ ہمارے محمود علی صاحب کی بدلت میں سمجھتا ہوں کہ آواز دبی جا رہی ہے اس کی طرف سے کوئی آواز اٹھا رہی نہیں اور آگے بڑھ رہی نہیں اور ہونا بول کے آپ جب کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے تو کیسیار سب کو کیا زورت پڑی دینے کے لیے یہ بات میں بولتا ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ محمود علی صاحب جب کبھی بھی ہمارے کوئی اتفاق ہوا ہم ایک خود وینو صاحب کے بعد بھی کئی مرتبہ آگئے اور ایک دو مرتبہ ہم اپنے یہاں پر بھی گئے آپ نے دوسرے نائنسو ایڈی کے پاس بھی گئے اسے پہلے پادمہ روگ کے پاس بھی گئے جس کے پاس بھی جاتے وہ لوگ یہی بولتے کہ محمود علی صاحب ہم نہیں کر سکتے آرہی ہمارے کوئی انسکشن ہے آپ جا کے محمود علی صاحب سے مل اور محمود علی صاحب کو ازاد گئے تو محمود علی صاحب یہی بولتے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی میں بولتا ہوں کہ اسے ہر سب کو سنتے نہیں تو اب یہ سنتے نہیں کہ ہمیشہ کیا مسلمانوں کچھ حاصل ہو رہا آج تک سات سال ہو گیا آج سات سال میں مسلمان کو کیا ملا اور کل کیا ملنے کی امید ہے اگر اس طرح سے ہاتھ ہو آج وشی کا نتیجہ ہے کہ آج حکومت زوال پذیر ہے آج جو پرسون کا جو رزلٹ آیا وہ زوال پذیر ہونے کا نتیجہ ہے آج جو پہلے کا جو موقعوبتہ آج نہیں ہے اور آئینہ آنے والے دنوں میں اور بھی خطرناک موقعوب میں موڑ لینے والی ہے تیلنگانہ راستہ سمجھ آج جو حالات ہیں وہ کل نہیں رہنے والے ہیں اور آئینہ آنے والے دنوں میں اور خطرے میں ہیں تیلنگانہ راستہ سمجھ اگر اس طریقے سے کیسیار صاحب لاپروے کر کے ہمارے محمد علی صاحب کے اوپر بھروسے پر رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی فیملی کے لیے مقتص ہو کے رہے گئے انہوں دوسروں کے لیے کمیونیٹی کے لیے کچھ چاہتے نہیں ہیں ان کے لیے میں کیا بولوں کہ شکایت نہیں کرنا جا رہا لیکن حقیقت دیکھا جائے تو یہ اپنی کمیونیٹی کے لیے کس کے لیے کیا کہ میں پھوچھتا جاتا ہوں اب یہ جو بھی لوگ پرانے جو ہیں آج جو فاؤنڈرس ممبر زمانے سے کام کر اپنی زندگیوں کے بیس بیس سال گزار دیا اچھا ایک اب برسنڈرس کے واقعے میں اب آجمیر کے آجمیر کے معاملے میں جب وہ گئی اپنی وقت لے کے گئے جب تو اس وقت میں آجمیر کے وقت میں جب جاتے وقت میں جو لوگوں کو بلائیا گیا اس میں مجھے کیوں نہیں بلائیا گیا بھئی کیا میں مثال کے طرح بیس سال میری زندگی کیا نہیں گزارا پارٹی کے اندر کیا میں مثال کے طرح آپ نے اس کو ایک ایک خان صاحب کے تعلق سے بھی مجھے معلوم ہوا کہ ان کو بھی نہیں بلائے گیا اور ہمارے مینائیٹی جو منسٹر ہے یعنی کہ اپلا اشور کو نہیں بلائے گیا مینائیٹی سیکریٹری کو نہیں بلائے گیا یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آ رہا کہ کئی لوگوں کو انپائٹ نہیں کیا گیا تو اس میں میں بھی ایک ہوں تو اس طریقے جو اگر مسار کے در پر آپ کو اگر جمع داری دی گئی آپ تمام کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اساتھ نائنصافی کرنے کا مطلب کیا ہو آپ کا ساتھ ہے کہ آپ ذمہ دار ہے تو آپ سب کے اساتھ انصاف کرنا چاہیے انصاف نہیں کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا تو میں یہ بات بلوں گا اور میں برابر اس کے لئے حق کے لئے رہوں گا اور برابر میری آوات اٹھاتے رہوں گا چاہے میں جو پاس پوچ کے لئے میں کوئی لالچی آدمی نہیں ہو لیکن جو حق کے لوگ ہیں جو زمانے سے زندگی سے اپنے لگا دیا ہیں ان لوگ کے لئے حق ضروری ہے اگر ان کو نہیں ملیں گا تو الیکشن کے دائم پر ان کو خود ہمارے کیسے سب کو معلوم ہوں گا کہ اس کا کیا نتیہ نکلا سو مالک